بھری واپسی دلا کر انوکھے ریلیفوں اور پلینگ فیلڈ میں اکیلے انہیں لاکر پشتر سالہ تاریخ کی وی وی آئی پی اور خالص شاہی انداز اور شاہی کالینو والی ریڈ کارپٹ والی واپسی کے باوجود نواز شیف صاحب ٹھوس ہو چکے ہیں جتنے عمران خان یا طریقہ انصاف مقبول ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے جتنے یہ دوسرا پارٹی دوسرا دھڑا غیر مقبول ہے نا زمین میں دھسا ہوا بیانیا لیس مقبولیت لیس پفامس لیس چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اور کسی کو دوسری مرتبہ میرے پر نظر رکھیں ساڑھے وال تاک سجنہ بکی صاحب آپ ایکسپٹ کریں گی اس بات کو کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیٹر ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن بہت کرٹیکل ہوں گے ہر حوالے سے بڑی دلچسپ ہے کہ ہر انٹرویو ہو چکا ہے عمران خان کے حوالے سے ہر انٹرویو ہو چکا ہے حتیٰ کہ مانیکہ کے نوکر تک تھا عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے اس وقت ساروں سے طریقہ انصاف مقبول ترین جماعت ہے پرچے مقدمے چھاپے گرفتاریاں کریک ڈاؤن اتنا کہ تجویز کنندے اور تائید کنندے تک گرفتار ہو رہے ہیں پھر اگلا کے آیا ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس امیدوار کوئی نہیں ہوں گے اب یہ آ رہا ہے دیکھا سب سے زیادہ تو ان کے ہیں اٹھ گئے برباد ہو گئے مر گئے ہمارے نومنیشن پیپر پھارے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ کونسی پارٹی کے نومنیشن پیپر گئے ہیں مہا شاہدہ پاکستان طریقہ انصاف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج رشاد بٹی نے لائیو شو میں نواز شریف کی جو تھوڑی بہت جوٹی موٹی مقبولیت تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا رشاد بٹی نے کہا کہ یہ تو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا جبکہ سب سے زیادہ امیدوار ہی پی ٹی آئی کے سامنے آئے ہیں رشاد بٹی نے نیکس وزیر آزم کے حوالے سے ایک تیل کا خیز خبر عوام کے ساتھ شیئر کی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں سب یہ جو ہوا چلنے کی بات ہوئی ہے سر ایک دوزار چوبیس قصہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال ہم نے الیکشنز کی دیکھی ہے نومنیشن پیپرز بڑی مشکل سے لوگوں کے جمع ہوئے لیکن ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ نومنیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں ابھی تک کیا دیکھ رہے ہیں کون سی پارٹی اقتدار کی طرف جاتی ہے آپ کو نظر آتی ہے دوزار چوبیس میں دیکھئے بڑی دلچسپ سیچویشن ہے پہلے تو یہ ہے کہ جس کے پاس مقبولیت ہے اس کے پاس قبولیت نہیں جس کے پاس قبولیت ہے اس کے پاس مقبولیت نہیں دوسری بات ہے جس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں اور جس کے پاس امیدوار وہ لائن لگی ہوئی ہے اس کے پاس اتنی ووٹروں کی لائن نہیں جس کے پاس ووٹری ووٹر ہیں اس کی سکروٹنی اور اس کے اگلے محلے اتنے مشکل ہیں کہ پتہ نہیں کتنے امیدوار بچیں گے اور الیکشن موجود ہے مگر الیکشن کا جو محول ہے وہ غیر موجود ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن بہت کرٹیکل ہوں گے ہر حوالے سے اب یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں بہت سارے ایفزن بٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ مل جاتا ہے باقی یہ تو پتہ ہے کہ امران خان جیل میں ہیں وہ شاید الیکشن نہ لڑ سکے نہ ہیلی نہ ختم ہو سکے اس وقت تک اگر کوئی موجودہ ہو جائے تو علیہ دا بات ہے لیکن اس کے علاوہ اب اس کو امران خان کو باہر لانے یا ان کے الیکشن لڑنے سے اب کوئی اتنا زیادہ فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا اب یہ ایک سمبولک چیزیں رہ گئی ہیں اور ووٹر تہیہ کر چکا ہے کہ اس نے کس کو دینا ہے ووٹ کیا کرنا ہے تو آٹھ فروری کو ووٹر نکلتا ہے کہ نہیں یہ بڑا میٹر کرے گا صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ ہر انٹرویو ہو چکا ہے امران خان کے حوالے سے ہر انٹرویو ہو چکا ہے حتیٰ کہ مانیکہ کے نوکر تک کا ہر کیس بن چکا ہے حتیٰ کہ امران اور ان کی اہلیہ کے نجائز تعلقات کا اور اس کے بھی کیس کے مدعی ہیں ایکس جو خامد ہیں اچھا دو سو کے قریب صرف کیس ہے امران خان پر پارٹی تین دھڑوں میں بٹ گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے امران خان نائلی ہے اور بلے کی جنگ چال رہی ہے یعنی پارٹی کی سروائیول کا اتنا مسئلہ ہے جلسہ جلوس ریلی چھوڑیں کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے پرچے مقدمے چھاپے گرفتاریاں کریک ڈاؤن اتنا کہ تجویز کنندے اور تائید کنندے تک گرفتار ہو رہے ہیں اور امران خان پر یہ ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے کہتے ہیں بھائی جانندے تک راس لگ گیا ہے اب امران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود امران خان مقبول ترین سیاست دان ہے اس وقت ساروں سے طریق انصاف مقبول ترین جماعت ہے ووٹر گھٹا نہیں بڑھ رہا ہے اور ووٹر کہیں جا نہیں رہا امران خان کے مقابلے میں جن کو لائیا گیا ایک مکمل میڈیا مہم چلا کر عربوں روپے لگا کر رسک فری اور گرنٹیوں بھری واپسی دلا کر انوکھے ریلیفوں اور پلینگ فیلڈ میں اکیلے انہیں لا کر پشتر سالہ تاریخ کی وی وی آئی پی اور خالص شاہی انداز اور شاہی کالینو والی ریڈ کارپٹ والی واپسی کے باوجود نواز شیف صاحب ٹھوس ہو چکے ہیں امران خان کے مقابلے میں ان کی لانچنگ بری طرح ناکام ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے کہ چھتری تلے وہ الیکشن جیت جائیں کوئی سادہ اکثریت بھی لے جائیں لیکن اب ان کے بس کی بات نہیں رہی نواز شیف صاحب کو منارے پاکستان سے آج تک دیکھیں اللہ ان کو صحت دے لمبی عمر دے ان کی ریفلیکسز کا کیا حال ہے ان کی باڈی لینگویج کا کیا حال ہے ان کی صحت کا کیا حال ہے یا ان کے پاس کیا ویجن ہے کیا پالیسی ہے کیا روڈ مہپ ہے کیا کچھ حالی ہے کچھ بھی نہیں اور مسلم لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مایوس مایوس پھر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر باہر کوئی عوامی تائید یا عوامی جمع غفیر نہیں اکٹھا کر پا رہے ہیں ایک جلسہ چند چھوٹی جلسیاں اور بس اور نہ ان حالات میں وہ مستحقم حکومت بنا پائیں گے نہ چلا پائیں گے اور مسائل حل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تو مطلب یہ ہے کہ سب مسائل میاں صاحب کی جیب میں ہیں لادلے کا سٹیٹس بھی ہے وزیراعظم کا پروٹوکول بھی ہے اپنی حکومت بھی ہے لیکن اس کے باوجود نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور جو آخری بات آخری بات ہے کہ ملکی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں معیشت آبادی کرزے مہنگائی بے روزگاری غربت زوال کی دلدل میں دھسے سرکاری ادارے چاروں طرف خسارے نظام تعلیم صحت ریت کی دیوار بنا یہ بدبودار نظام داخلہ مسائل خارجی تنہائی اور یہ دہشتگردی کی نئی لہر اور بارڈر کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں لگ رہی تو دوہزار چوبیس بہت امپورٹنٹ ہوگا ہر لحاظ سے غریضہ فاروقی صاحبہ آپ ایکسپٹ کریں گے اس بات کو کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیٹر ہیں نہیں مانتے نہیں ماننے گی معذرت میں نے آپ کا جواب آپ کٹ ان کر دیا جی جی پلیز گو ایڈ الیبریٹ میں نے آپ کا سوال سبجیک کر دیا آپ سوال کر لیں آپ نے بالکل ٹھیک جگہ پہ مجھے ٹھوکا ہے آپ الیبریٹ کیجئے اس بات کو نہیں بالکل بھی نہیں بہت پاپولر لیڈر ہیں وہ یقیناً ہیں یہ وٹس ایپ پہ ہیں ٹوٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں ٹک ٹاپ پہ بھی میرا خیال ہے سب سے مقبول ہیں آن لائن جلسے کرنے میں سب سے مقبول ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ ہونی ہے زمین پہ حقیقی ووٹنگ آن لائن نہیں ہونی ووٹنگ ووٹس اپ گروپس میں نہیں ہونی ٹوٹر پہ نہیں ہونی فیس بک پہ نہیں ہونی آن لائن جلسوں میں نہیں ہونی اوبرسیز نے ووٹنگ کرنی تھی لیکن وہ جو معاملہ تھا وہ فیل حضر آس کا بھٹا بیٹھ گیا جو کہ ہونی چاہیے ان کا ووٹنگ کا این پی جی جو آئی فے باکی رو چھوٹ چھوٹی چماتے ہیں ساری قوم پرچ چماتے ہیں یہ چلیں بیشنے تو نہیں بیٹھیں ان کے ووٹر ہیں موچو سو ان کے ووٹر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے نکم میں ہیں یہ لوگ دیجل میڈیا میں پاکستان طریقے انصاف بہت بہترین ہے سوشل میڈیا پہ اتنا نیریکٹیو بنا دیتی ہے وہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی زمینی حقیقت ہے مثال کے طور پر نومینیشن پیپرز کے حوالے سے کیا کیا قسم کی بیانیاں نہیں بنایا گیا کہ جی ہم رٹ گئے برباد ہو گئے مر گئے ہمارے نومینیشن پیپر پھاڑے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ کونسی پارٹی کے نومینیشن پیپر گئے ہیں ماشاہدہ پاکستان طریقے انصاف کے غریدہ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ نومینیشن پیپرز شینے گئے ہو تجویز کنندہ تائی کنندہ ان لوگوں گرتا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی واقعات ہوئے ہیں پرشاد بھٹی صاحب یہ آپ اس رائے کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے سر کہ یہ زیادہ پاپلارٹی یا زیادہ حلچل یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہے آن گراؤنڈ ہوگا لیکن وہ سیچویشن نہیں ہے جس طرح ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لاسٹ ٹیسٹ کیا ہے عمران خان کی اور طریقہ انصاف کی مقبولیت کا یا غیر مقبولیت کا وہ ہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے اس میں ان نون لیگ کو ان کے گڑ اور گھر میں ہرایا پاکستان طریقہ انصاف اور اس وقت کی پاکستان کی طریقہ انصاف سے آج پاکستان کی طریقہ انصاف زیادہ مقبول ہے آج ان کے پاس زیادہ ہے بات کرنے کو اور آج ان کے پاس زیادہ ہے بتانے کو نمبر ون نمبر ٹو اس کے بعد ایک اور کیا ٹیسٹ ہے ایک اور ٹیسٹ تھا محسن لگاری کا ایک الیکشن تھا وہ تھا ڈی جی خان اور اس طرف ساروں کے ووٹ اگر ملا لیا جائیں طریقہ انصاف کے ووٹ زیادہ تھے نمبر تھری بھائی جان بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا جو اوورسیز والا تو مکو ٹھپ دیا اوورسیز کے تو ان کو ڈالر اچھے لگتے ہیں ان کے ووٹ اچھے نہیں لگتے وہ تو چھوڑ دیں سوشل میڈیا ان کی ہمیشہ سے چھیڑ ہے پہ یہ شروع سے کہتے تھے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ایک فین کلب ہے اور آج وہ فین کلب موجود ہے لیڈ پونے دو سالوں میں پھر اگلا کے آیا ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس امیدوار کوئی نہیں ہوں گے اب یہ آ رہا ہے دیکھا سب سے زیادہ تو ان کے ہیں تو یہ دیکھ لیں پھر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی اب اگلا آ جائے گا اس پہ جتنے عمران خان یا طریقہ انصاف مقبول ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے جتنے یہ دوسرا پارٹی دوسرا دھڑا غیر مقبول ہے زمین میں دھسا ہوا اس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے بیانیا لیس مقبولیت لیس پفامس لیس اور مولانا صاحب کو فرسٹیشن کا لیول دیکھیں کہ میرا تو دل چاہ رہا تھا مولانا پہ نو مائی ڈالیں ان کی جماعت کے تیم حصے کریں ان پہ دو سو مقدمے بنائیں ان کو جیلیں حوالاتوں میں ڈالیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں تاکہ ان کو بھی پروڈیکشن ملے یعنی آپ فرسٹیشن ڈپریشن کا مولانا کا حال دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پروڈیکٹ کیا جا رہا ہے مطلب وہ انڈریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں جو وکٹم ہے نو مائی کی جس پر حملہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کو پروڈیکٹ کر رہے ہیں یہ فرسٹیشن لیول دیکھ لیں بلاول کا دیکھ لیں کہ وہ چھوڑے وہ سیلیکشن ہو چکی اب تو کوئی رہی کچھ نہیں گیا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اور کسی کو دوسری مرتبہ میرے پر نظر رکھیں ساڑھے وال تک سجنا ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نواز شیف صاحب کا دیکھ لیں جو ان کا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ ایک جلسہ پوری مسلم لیگ جھونک کر ایک جلسہ اور پورے وسائل لگا کر ایک جلسہ اور اتنی مہم میڈیا چلا کر ایک جلسہ اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہے حال یہ ہے ایمکی ایم لے لی اس کے بعد بھاگم بھاگ پہنچے کوئٹا باپ لے لی جس پر سناؤلہ زہری اور قادر بلوش نے کہا یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے پھر اس کے بعد بھاگم بھاگ کال شباشی پہنچے ہیں فیصل سالہ یاد پر فرسٹیشن لیول دیکھیں ڈپریشن دیکھیں اور پھر ان کے کوئی اٹھارہ انیس سرویز اور تحقیقاتی ریپورٹیں دیکھیں یہ لاہور سے سیٹیں ہار رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے جائیں دیکھیں ایک اگر پچاس فیصد بھی الیکشن یا جیسے پیچھے پیچھلے الیکشن ہوتے آئے ہیں ایسے الیکشن بھی ہو گئے تو ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے جبکہ دوسری طرف نون لیگ اتنی ہی بیانیاں لیس اور مقبولیت لیس ہے نواز شریف کو پورے حکومتی پروٹوکول سے ریڈ کارپٹ بچھانے کے باوجود نواز شریف اس ٹیم ٹھوس ہو چکے ہیں ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ نون لیگیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کے صرف ڈالر اچھے لگتے ہیں ان کے ووٹ ان کو اچھے نہیں لگتے ارشاد بٹی نے کہا کہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں عمران خان کو کسی بھی صورت یہ شکست نہیں دے سکتے اور جب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ امیدوار ہی پی ٹی آئی کے ہیں تب سے انہیں اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کو رکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک طرف سب ادارے اور نون لیگ ہے جبکہ دوسری طرف تئیس کروڑ عوام اور عمران خان کھڑا ہے اور یہ سب ادارے مل کے عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں مگر عوام کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمران خان کو اپنا نیکس دیریازم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا عمران خان نیکس دیریازم بن پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ